اسلام علیکم ایبریون اچھا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ شیئر کروں گا جو ہے کہ ہم تھوڑا سی سستی کرتے ہیں ہم لوگ اپنی گاڑی کے اندر ریڈیٹر میں جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کے میں آپ کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ وہ ہمیں کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے اور اس کا کیا کیا نقصانات ہیں جو میں نقصانات ہیں وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ جی زنگ لگ جاتا ہے یہ وہ میں وہ چیز نہیں بتاؤں گا میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز بتاؤں گا اور بڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا یہ میرے پاس گاڑی ہے ہونڈا سیٹی ابھی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا آتا ہے یہ میں نے سٹارٹ کی میٹر میں دیکھیں آپ لوگ یہ کول کا سائن ابھی تک شو ہو رہا ہے گاڑی میری تھنڈی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا آئیڈلنگ پہ رکھوں گا تاکہ ہمارا انجن نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے ٹھیک ہے یہ میرا جو لگا ہوا ہے یہ ہیڈز اپ ڈسپلی کہتے ہیں اس کو یہ مجھ ہمیں بتا رہا ہے کہ گاڑی کا جو ورکنگ ٹمپریچر ہے وہ اس ٹائم کتنا ہے کولنڈ کا ٹمپریچر بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ففٹی ہو گیا ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا ٹمپریچر جو کھڑی گاڑی کا ٹمپریچر ہے وہ کہاں تک جاتا ہے یہ سیلسیس میں ہے یہ ٹمپریچر تو آپ لوگوں کو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ گاڑی کا جو ورکنگ ٹمپریچر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہمیں پانی کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے پانی کا بائلنگ ٹمپریچر آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے ہنڈرڈ پہ پانی بائل کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کولینٹ کا ایک یہ بھی فیچر ہے کہ کولینٹ بائل نہیں ہوتا اور اس کے بخارات وغیرہ نہیں بنتے ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں گاڑی کو تھوڑا سا آئیڈلنگ اپنی پوزیشن میں رکھتے ہیں اور نارمل ٹمپریچر جب گاڑی کا فین آن ہوگا تو اس ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ کہ کس ٹمپریچر پہ جاگے گاڑی کا فین آن ہوگا ہے اچھا جی یہ دیکھیں 86 ڈگری سیلسیس میری کھڑی گاڑی کا ٹمپریچر ہو گیا یہ وہ ٹمپریچر ہے جو میں نے گاڑی ابھی چلا ہی نہیں ہے اور یہاں تک آ گیا اگر تھوڑا سا اور میں ویٹ کروں تو یہ مزید اوپر جائے گا مطلب 90 پلس یہ ٹمپریچر جائے گا اگر میں تھوڑا سا اور ویٹ کروں تو اور جب گاڑی میری باہر ٹریفک میں ہوگی تو ٹریفک میں یہ جو نارمل ٹمپریچر چل رہا ہوتا ہے وہ 95 کے پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے 96 97 تک چلا جاتا ہے پھر جو فین آن ہوتا ہے گاڑی کا آٹومیٹک وہ 96 ڈگری سیلسیس پہ فین آن ہوتا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پانی جو ہے نا وہ اس 86 پہ اس نے بخارات بنانا شروع کر دی ہوتا ہے اگر پانی ہوتا ہے کولنٹ کی جگہ تو ٹھیک ہے اس نے الڑی آپ کے ریڈیٹر پہ اور پائپس پہ پریشر ڈالنا شروع کر دی ہے اور جب آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں تو ٹمپریچر ایک نارمل گاڑی کا اچھی گاڑی کا مطلب جو نارمل ورکنگ ٹمپریچر ہے نا نیو گاڑیوں کا بھی وہ بھی 95 کے پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے تو 95 پہ تو پانی بہترین قسم کے بخارات بنا رہا ہوتا ہے اور اچھا خاصا پریشر اس نے بنایا ہوتا ہے اور گاڑی کا ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اگر آپ یہاں سے ایک نارمل سی آپ ہیلی ایریا میں جاتے ہیں نارمل سا جس طرح آپ لاہور سے اسلامباد جاتے ہیں تو آگے سال ٹرین جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی اتنا پہاڑ بہاڑ نہیں ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ بھی میری گاڑی کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ ون زیرو ون ون زیرو ٹو تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر فین آن ہوتا ہے پھر وہ اس کو واپس لے آتا ہے ٹمپریچر کو 95 تک لیکن اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹمپریچر نارمل ہیلی ایریا میں سو کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے تو سو پہ تو پانی بائل کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر پانی استعمال کیا ہوا ہے ریڈیٹر میں تو آپ کا پانی الڈی بائل ہونا شروع ہو گیا آپ کسی بھی ہیلی ایریا میں ہلکا سا جو پاڑی سلسلے میں جائیں گے تو پانی نے بائل کرنا شروع کر دی ہے اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ وہ کب آپ کا کوئی نہ پریشر بنا کر ریڈیٹر لیک کر دے گا یا آپ کا پائپ کوئی پھٹ جائے گا یا آپ کی گیسکٹ لیک کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح کے ایشوز آئیں گے تو یہ ایک بیسک سا آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے اپنی گاڑی کو بڑے کام سے بچا سکتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی بھی کولنٹ استعمال کر لیں کولنٹ کے جو مین فیچرز ہوتے ہیں اس کا بائلنگ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دو سو دھائی سو کے بعد جا کے بائل ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ آٹومیٹک گاڑیوں کا آج کل جو آ رہی ہیں ان میں ایک یہ بھی بڑی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ نیگٹیو پوائنٹ آئے کہ ان کی گیج نہیں ہوتی یہ آپ کو دیتی ہیں یہ آپ کو لائٹ دیں گی جب آپ کی گاڑی ہیٹ کرنا شروع ہوگی اور گاڑی جو ہیٹ کرتی ہے نا وہ 105 سے اوپر اگر آپ کی گاڑی کا ٹمپریچر جا رہا ہے نا تو اس نے آپ کو ہیٹ کی وہ چیک لائٹ جو آتی ہے نا وہ آنا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ لائٹ آئے گی نا تو اس ٹائم اگر آپ کا پانی ہے نا تو پانی نے آلرہی کام کر چکا ہونا ہے اس نے اتنا پریچر بنا دیا ہونا ہے گاڑی کا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی چیز اس نے نقصان کر دی نہیں آپ کی گیسکٹ لیک ہو جائے گی یا آپ کا پائپ وغیرہ پھڑ جائے گا یا آپ کا ایڈیٹر پھڑ جائے گا اس نے نقصان کر دی ہونا ہے اگر آپ کی گاڑی میں کولنٹ ہوگا کسی وجہ سے کولنٹ لیک ہو گیا ٹھیک ہے ہوتا نہیں ہے نا تو کولنٹ سے زنگ لگتا ہے نا کوئی لیکجوئی کی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر لیک بھی ہو گیا نا کولنٹ تو کولنٹ نے آپ کا بڑا نقصان نہیں کرنا ہے کیونکہ اس نے پریشر نہیں بنایا ہوا اور ایڈیٹر کے اندر جو بھاپ والا پریشر ہے نا جو ویپرز والا پریشر ہے وہ اس نے نہیں بنایا ہوا تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی میرے ذہن میں آئی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ لوگ کولنٹ پر تھوڑی سی توجہ دیں کولنٹ استعمال کریں خاص کر جو پرانی گاڑیاں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ تو پانی یوز کرتے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی گاڑی ہی ہمیں روڈ کے کنارے جانا کھڑی نظر آتی ہے وہ ہیٹ کر گئی ہے ہیٹ کرنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ پانی کا جو گاڑی کا جو نارمل ورکنگ ٹمپریچر ہے نا وہ ایٹی سے لے کے ون زیرو فور ون زیرو تھری تک ہے ٹھیک ہے تو اس نارمل ورکنگ ٹمپریچر میں وہ گاڑی جو ہے نا بلکل آپ کہیں کہ ایج پہ چل رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اگر اس گاڑی پہ زور آتا ہے نا تو وہ اس نے کوئی نہ کیوں نقصان کر دیتا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا ہیٹ کر جاتی ہے گاڑی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ